بولیون کے دلچسپ خبروں کے لیے اس بیل کو پریس کیجئے تاکہ ہم آپ تک خبریں پہنچا سکیں ٹیلی ویژن کی دنیا کے سب سے پسندیدار بیٹی انیری و جانی جنہوں نے اپنی معصومیت اور مسکان سے سب ہی کا دل جیت لیا ہے آج ہم آپ کو اس ستارے کے بارے میں کچھ ایسی مزدار باتیں بتائیں گے جنہیں آپ نے شاید ہی سنا ہوگا سترہ سال کی عمر میں اپنے کریئر کی شروعات کرنے سے پہلے انیری چھوٹے بچوں کے لیے ڈانس کلاسز لیتی تھی اور شاید ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ انیری کربن ساٹھ بچوں کو ڈانس سکھاتی تھی جس کی مدد سے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا خرچہ بھی اٹھا پاتی تھی آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انیری جو آج ایک بہترین آکٹس ہے وہ شروعاتی دنوں میں دو بار ریجیکٹ ہوئی تھی انیری نے دو ہزار بارہ میں اپنا پہلا آڈیشن دیا تھا لیکن وہ کافی نروز تھی جس کی کارن وہ سیلیکٹ نہیں ہوئی انیری نے اپنا سیرل نشہ اور اس کے کازنز میں لیڈ رول نبھانے کے بعد کامیابی کی سیڈی چڑھنا شروع کیا لیکن شاید ہی کسی کو پتہ ہوگا کہ اس کے سیٹس پہ شوٹ کرتے سمیں انیری بڑی جوڑ سے گر گئی تھی جس کے کارن انہیں ہیر لائن فریکچر اور لگمنٹ ٹیر بھی ہوا لیکن ہسپٹل جانے سے پہلے انیری نے پورا شوٹ درد میں رہ کے ختم کیا ہماری یہ آکٹرز کی آن سکرین نوٹنگ کی ہے کافی سمیلر ان کی اصل زندگی سے انیری نے اپنے ایک انٹیویو میں اپنی عمر کو لے کر جھوٹ بولا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ 1986 میں پیدا ہوئی ہے جبکہ اصل میں انیری کا جنم 1993 میں ہوا ہے مشہور ٹی وی شو بے حد میں انیری اور کشال کی کیمسٹری کو فانز بارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور آگے چلتے ان کی پیار میں ہونے کی خبر بھی آگیا تھا لیکن ان دونوں نے اس بات پہ ہس کر سبی کو بتایا کہ وہ صرف اچھے دوست ہیں کشال ٹنڈن جو انیری کی بیس فرن کا کردار بے حد سیرل میں نبھاتے ہیں وہ اصل زندگی میں بھی ان کا دھیان ایک بیس فرن کی طرح رکھتے ہیں اور کشال ٹنڈن نے ایک بار انیری کی جان بھی بچائی جب کشال اور انیری گرم کافی پی رہے تھے تب وہ گرم گرم کافی انیری پہ گرنے والی تھی لیکن کشال نے انیری کو بچا کر اپنا ہاتھ جلا لیا انیری وجانی رہ چکی ہے ٹی وی انڈاسٹری کا ایک حصہ کافی سمیں سے اور یہ تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے کافی لمبا سفر تیہ کیا ہے ایسے ہی اپنے چہیتے ستاروں کی بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے واتس اپ بولوڈ مانتی ہے اپنے چاہیتے ہیں سیرا مانتی ہے مانتی ہے مانتی ہے موسیقی